ہلو ای بری فن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو کبی سی کا فروڈ چل رہا ہے وارٹسپ کی جاری ہے یا انسٹاگرام پر ایسے میسیز ملیں گے یا فیس بک پر ملیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین سوٹ اس طرح کے میسیز آپ کو ملنے والے ہیں تو یہ جو میسیج ہے میرے وارٹسپ پر آیا تھا اس سے پہلے ایک اور میسیج آیا تھا وہ میرے بھائی کے موائل پر آیا تھا اس کو پر میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنایا اور کافی جیادہ اچھا وہ ویڈیو تھا اس پر ون لیک پلس ویوز بھی آئے اور اس سے بہت سے گریبوں کو میں نے بچایا بھی لیکن بہت سے لوگوں کے روپے دوپ بھی گئے جس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ لوگ کیسے فروڈ کر رہے ہیں لیکن آج یہ جو میسیج ہے وہ میرے موائل پر آیا ہے اور آج میں اسے پھر سنانے والا ہوں بہت جوردست طریقے سے آپ کے پاس بھی ایسے میسیج آئیں گے اسے اگنور کرو ترنٹ بلوک کرو ڈیلیٹ کرو میسیج کو اور بلوک کرو ان لوگوں کو وارس اپ پر آتے ہیں تو ڈیلیٹ کرو بلوک کرو فیس بک انسٹاگرام پر بھی آ سکتے ہیں تو ہٹا دو انہیں ڈیلیٹ ٹھیک ہے کیونکہ یہ کیا ایک فروڈ ہے گائے جو بہت زیادہ ہائی لیول پر پہنچ چکا ہے ایسے لاکھوں لوگوں کے پاس یہ میسیج بھیجتے ہیں اس میں سے ہجاروں لوگوں کو فانس لیتے ہیں اگر ہر ایک بندے سے بھی دیدیس ہجار روپین نے انہیں لیے تو سمجھ لو کتنے روپین لوگوں نے گین کر لیے ایک دن میں بہت زیادہ یہ لوگ فروڈ ہیں اور ان سے بچ کے رہنا ہے گائے ساپ کو ابھی میں آپ کو لائف روپ دکھانے والا ہوں اور کالی تو سناوں گا ہی میں رکوں گا تو ہے نہیں آج بہت زیادہ اسے سنانے والا ہوں تو بنے رہیے گا ویڈیو میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف جہاں پر میں آپ کو لائف روپ دکھاؤں گا کہ یہ میسیج کیسا ہوتا ہے اور اس میں یہ کیا ریکارڈنگ کر کے بھیجتے ہیں سب کچھ لائف روپ دکھانے والا ہوں تو بنے رہیے گا ویڈیو میں چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف اس سے پہلے گائے ساگر آپ آپ اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ایک گھنٹی کی بیل آئیکن کو جورو دوانا اگر گائز آپ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں میں کہاں رہتا ہوں تو میرے جو پرسنل ویلوگ میں اپلوڈ کرتا ہوں اپنے نئے والی چینل پر جس کا لنک دسکرپسن باکس میں آکاس بھارت دوج ویلوگ اس چینل پر وزٹ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کی بیل آئیکن کو جورو دوانا اگر یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگے تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو گائز ہم آ چکے ہیں اپنے موائل کی سکرین کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کا میسز آتا ہے اوپر جو نمبر ہے وہ میں نے ہائٹ کر دیا ہے اور آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس میں دو نمبر دیئے ہوتے ہیں وہ سیمی ہوتے ہیں جو میں نے ہائٹ کر دیا ہے اوپ کی پالسی ہوتی ہے کہ آپ کسی کی بھی پرائیویسٹی کو سو نہیں کر سکتے اس لیے میں نے ہائٹ کر دیا ہے لیکن اب میں آپ کو ان کی ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں سنیے گا سو گائز ایسی ریکارڈنگ آپ کے پاس بھی آ سکتے ہیں تو اسے پورا سنیے گا آپ جو اپنے موبائل سل کے اندر وارڈ ساپ یوز کر رہے ہو اسی وارڈ ساپ کے نمبر پہ آپ کا لارڈری لگا ہے پرائیز لگا ہے پچیس لاکھ کا وارڈ ساپ کی طرف سے سر یہ وارڈ ساپ کی طرف سے آپ کا پرائیز ون ہو چکا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لارڈری کیسے لگی ہے سر یہ انٹر نیشنل لکی رو کیا گیا تھا پانچ ملکوں کا جیسے انڈیا نیپال دبائی چنان اور سالگیر ان پانچ ملکوں کا لکی رو کیا گیا تھا جس میں آپ کا نمبر انڈوڈزن میں پہلے نمبر پہ وارڈ ساپ کا نمبر پچیس لاکھ کا لارڈری ون کر چکا ہے یہ پچیس لاکھ کا لارڈری حاصل کرنے کے لئے یہ جو آپ کو یہ آپ کا لارڈری ہے یہ پہنچ گیا ہے مومبائی کی اندر مومبائی سٹیٹ بینک آف انڈیا میں وہ یہ جو میں نے آپ کو چیک لیٹر سینڈ کیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں یہ بینک مردر کا نمبر ہے جو آپ سے مومبائی سے بات کریں گے بھارتی سٹیٹ بینک آف انڈیا سے جنہوں نے آپ کا پچیس لاکھ کا لارڈری آپ کو رسیب کروانا ہے اور بتانا ہے کہ لارڈری کس طریقے سے ملے گی اور کیسے ملے گی یہ بینک والے کا نمبر آپ کو سینڈ کر دیا ہے اس نمبر کو آپ نے وارڈ ساپ میں ایڈ کرنا ہے سیف کرنا ہے اور وارڈ ساپ میں ایڈ کر کے وارڈ ساپ سے کال کرنا ہے ان کو بولنا ہے کہ پچیس لاکھ کی لارڈری لگی ہے لٹری کیسے ملے گی آپ کو ساری انفرمیشن ساری جان کر دیں گے تو گائز ابھی آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی ریکارڈنگ بھیجتے ہیں اور یہ نمبر بھیجا ہوا ہے اور ہم سے بولا ہے کہ یہ ایمیج میں آپ کو نمبر دیا ہوا ہے اسے سیپ کرو اور اس پر میسج کرو اور پھر اپنا لٹری نمبر بھیجے اس کے بعد آپ کو آگے کی جانکاری ملے گی اور پچیس لاکھ روپے ملے گی تو یہ ہے گائز آپ کو فاسنے کی ایک ان کی سکیم تو یہ کیسے فاسنے گے ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ان کا نمبر سیپ کرتے ہیں ان کے پاس پھر ہم میسج کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا گیا ہے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہ جو نمبر دیا ہے اس میں جو میں نے ہیڈ کر رکھا ہے اسے میں سیپ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہونے والا ہے تو گائز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے نمبر سیپ کر لیا ہے کی بی سی لوٹری فروڈ کے نام سے اور اس نے بالکل ایسی پروفائل فکچر لگا رکھی ہے جیسے کہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کی پروفائل فکچر بھی اس سے اگر آپ دیکھو کہ پروفائل فکچر تو آپ کو لگے گا ہاں بھائی یار یہ تو کون بنے گا کرول پٹی سے ہی نکلی ہے تو گائز اس طرح کی ان نے پروفائل فکچر لگا رکھی ہے اس سے کوئی بھی بندہ اٹریکٹ ہو جائے کہ ہاں یار یہ تو جرور کی بی سی کی لوٹری کا انام ہی ہے میرے لیے تو اس لئے یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں آپ جیسے کہ میں اسے بول دیتا ہوں ہائے دیکھتے ہیں ان کا کب ریپلائی آتا ہے اور یہ لوگ کیا ہمیں ریپلائی کرتے ہیں اور جب تک میں انہیں بول دیتا ہوں کہ میری لٹری لگی ہے تو دیکھیں گے یہ لوگ کیا بولتے ہیں میری لٹری تو گائز یہ بول رہا ہے کہ لٹری نمبر سیند کرو تو میں نے لوگ لٹری نمبر سیند کر دیتا ہوں گیارہ وائز ٹھیک آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے تو گائز انہیں ریکارڈنگ بھی جی دیکھتے ہیں کیا ہے یہ جی سر سر آپ نے جو مجھے میسج سیند کیا ہے نا سر وہ میسج آپ کا میں نے انامی لسٹ میں کمپیٹر میں چیک کیا ہے اور آپ کا چیک پہنچا ہے آلریڈی کمپلیٹ ہو کر ٹونٹی فائی فلاق روپے کا ہے دیکھ سکتے ہیں تو گائز آپ اسے دھیان سے سنیے اس میں آپ فس سکتے ہیں تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک فراڈ ہے اور یہ بلکل ایسے بول رہا ہے جیسے کہ آپ فس جاؤ اس میں بلکل آپ کو یقین دلا دے گا کہ آپ کی پچیس لاکھ کی لٹری لگی ہوئی ہے تو دیکھئے گائز پھر سے سنیے گا اور دھیان سے سنیے گا آپ پورا ویڈیو دیکھئے گا کبھی بھی آپ کو فسنا نہیں ہے کاموں میں ٹھیک ہے جو لوگ وٹس اپ تھی یوز کر رہے ہیں جو لوگ مسنجر یوز کر رہے ہیں جو لوگ فیس بوک سلا رہے ہیں جو لوگ ایمو یوز کر رہے ہیں ان کمپنیوں کے ان ایپ کے جو مالک ہوتے ہیں جو ان کمپنیوں کے ایپ کے آنر ہوتے ہیں یہ کی بی سی ڈپارٹمنٹ کون بنے مہا کروڑ پتی میں اوپن میرٹ پر کمپیٹیشن کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کی بی سی ڈپارٹمنٹ کون بنے مہا کروڑ پتی میں دس زار سے لے کر پچیس ہزار سم تک پبلے کر اندازے کی تھی تو پبلے کر اندازے میں آپ کا وٹس اپ نمبر شومار تھا آپ کا نمبر شالی باغوہ کمپیٹر نے آپ کی نمبر کو اٹھایا ہے ٹو پائنٹ فائی میلیم پچیس لاکھ روپے کا بیگ پرائیز لٹری آپ کی نمبر پر سیلیکٹ ون ہو چکا ہے جو آپ کو لوٹری کا پیسہ پرمت رسیف کیش آرڈ ہوگا سر لوٹری کا پیسہ لینے کے لیے کیش کروانے کے لیے آپ کو کمپنی در سے حکومت کے در سے آفشن یہ ملا ہے کہ آپ کا کسی بھی بینک میں بینک کا آکانڈ نمبر چالو ہے تو آپ مجھے ویری فائیف کر سکتے ہیں کہ سر میرا اس بینک میں کھاتا جالو ہے اور یہ پیسہ آپ کے بینک آکانڈ میں سر ٹرانسفر کیا جائے گا تو سر آپ ایسا کیجئے اپنا نام اپنے بینک کا نام اپنا بینک آکانڈ نمبر اپنا پاسپورٹ سائز فور ٹو اور اپنا آدھار کارڈ یہ فورن سے مجھے وٹس اپ پر سیند کیجئے تاکہ آپ کے ڈاکومنٹس بنائے جائیں اور آپ کے نام کے ڈیٹیلز ایکٹیویشن تیار کی جائے اور آپ کا پیسہ آپ کے آکانڈ میں ٹرانجیکشن کی جائے تو پھر آپ نے اپنے بینک جانا ہے اپنے بینک جا کر آپ نے اپنا پیسہ چیک کرنا ہے اور آپ نے چیک کرنے کے بعد دو چار لاکھ روپے نکلوا کر ہمیں کم بیک کو لگا کر تھنگیو بول دینا ہے کہ اکاش فرما تھنگیو پیسہ آ چکا ہے اور ہم نے پیسہ رسیف کر لیا گریب آدمی ہو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ایسی فسانے کی کوسس کرے گا یہ بول رہا ہے کہ یہ آپ کی فیملی کے بارے میں ایموشنل کرے گا آپ کو کہ بلکل آپ فس جاؤ تو اس میں فسنا نہیں ہے آپ کو یاد رکھنا یہ ایک فروڈ ہے بہت بڑا فروڈ پر بنا لے تو آپ کا لٹری کا پیسہ وہ آٹ ویکٹی بھی پرپ کیش کروا سکتا ہے کیونکہ ایسا پہلے بھارت دیش میں دو مرتبہ ہو چکا ہے کہ لٹری کسی اور کا ہوتا ہے اور کیش کو اور کروا لیتا ہے اور اس کے قارن کہ لوگ خوشی میں آ کر باتا دیتے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا ہے ان کی سمی ریپلیس دوبلی کیٹ ہو جائے تو پریز کارلی ریکویسٹ ہے ٹائٹو انڈرسٹینڈ یہ آپ کیلئی ریکویسٹ ہے اپنی پاسپورٹ سائز فورٹو بھیج دو اگر میں ان سب کو اسے بھیج بھی دیتا ہوں اس کے بعد بھی یہ ہم سے کیا بولے گا کہ یہ بہت بڑی رقم ہے اسے لینے کے لیے آپ کو پہلے ٹیکس دینا پڑے گا ابھی میں آپ کو وہ پورا سو کر کے دکھاتا ہوں سر یہ مجھے بہت جروری ہے لٹری لینا کیونکہ آج سے میرے پہلی کبھی لٹری نہیں لگی ہے اور مجھے بہت پیسو کی ضرورت ہے میں آپ کے ساتھ ایک بار بیڈیو کال پر بات کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے ایک بار بیڈیو کال جرور کریں جس سے کی مجھے پتہ لگ سکے یہ کوئی فراڈ نہیں ہے میری فوٹو تو پروفائل پکچر اچھی لگی ہے وہ سمجھ جائے گا تو میں بھی چینج کر دیتا ہوں پروفائل پکچر یار سو سیڈ اسے میں بھی چینج کر دیتا ہوں اپنی پروفائل پکچر کو اسے ریموو بھی کر دیتا ہوں میں کچھ دیر کے لیے میری پروفائل پکچر تو اس نے دیکھ لی ہوگی وہ سمجھ بھی سکتا ہے کہ یہ میرے ساتھ گیم کھیل رہا ہے بندہ یار یہ تو مجھ سے ایک گلتی ہوگی کہ میں نے پروفائل پکچر چینج نہیں تو گائز اب میں اسے کیا کرتا ہوں اپنی بینک کی ایک فرجی ڈیٹیل بھیج دیتا ہوں وہ بھی کسی اور کے نام کی آپ دیکھ سکتے ہیں بینک آب بڑھو دا میں نے یہ ساری ڈیٹیل فرجی ڈال دی ہے ٹھیک ایسے ہم فرجی ڈیٹیل بولیں گے اس میں کچھ بھی بلکل صحیح نہیں ہے یہ تیندر کمار I don't know کون ہے ایسی نام ڈال دیا ہے ایک کون نمبر ایسی بکواس سا ہے یا پیسی کوڈ بھی بکواس سا ہے برانچ کوڈ بھی کیونکہ یہ لوگ بلکل چیک نہیں کرتے تم نے کونسی بینک ڈیٹیل بھیجی ہے یہ لوگ آپ سے روپے مانگیں گے بھی دیکھنا تم اب اسے میں بولتا ہوں سر مجھے بہت زیادہ جرورت ہے پیسوں کی پیلیز جلدی بھیج دو دیکھنا گائز کتنا مجھ آنے والا ہے جلدی بھیج دو پچیس لاک میں بیٹ کر رہا ہوں اب دیکھتے ہیں گائز کی یہ کیا بولتا ہے اور کیا ریپلائی کرتا ہے اب یہ ہو سکتا ہے اس نے میرا دیکھو بینک ڈیٹیل کو تو ریڈ کر لیا ہے بلوٹی کار آ رہا ہے ہے نا اور نیچے کی چیزوں کو چیک نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری جو ایکاؤنٹ نمبر میں نے بھیجا ہے یہ چیک کرے می بھی پاسیل ہے ان کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے ہے نا گائز تو دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے ایکچول میں جو میں نے ڈیٹیل بھیجی ہے وہ چیک کرے گا اگر اسے لگے گا یہ تو کوئی ایکاؤنٹ نمبر ہے ہی نہیں تو پھر وہ مجھ سے بلوگ بھی کر سکتا ہے می بھی اور یہاں پر ہی ویڈیو اینڈ ہو جائے اگر وہ بلوگ نہیں کرتا ہے آگے مجھ سے بات کرتا ہوتا ہے میں اسے کر رہا ہوں گا تو ہوں ہی بہت زیادہ گالی دینے والا ہوں گا اتنی گالی دوں گا آج میں اسے تو گائز میں ابھی کیا کرنے والا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ فروڈ ہے میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ اب مجھے سنانی ہے اسے گالی ہے ٹھیک ہے تو میں اسے کرتا ہوں ڈائریکٹ کال واتس اپ پر اور دیکھتا ہوں کہ آگے یہ کیا بولتا ہے اور اس کی کیا سچویشن ہے یہ کیسے بات کرتا ہے مجھ سے ٹھیک ہے تو میں ابھی اسے ڈائریکٹ کال کر دیتا ہوں ایسے ٹھیک ہے دیکھو گائز اس نے کال ڈیکلائنڈ کر دی ہے یہ واتس اپ پر مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے یہ ٹیکسٹ پر ہی بات کرے گا یا اس کی من میں کیا چل رہا ہے مجھے بھی نہیں پتا ہے پر میں اسے سنانا چاہتا ہوں بہتی طبیعت سے سنانا چاہتا ہوں اس لئے میں اسے پھر سے کال کرتا ہوں کہ ایک بار یہ پک کر لے میری کال تب اسے سناؤ گائز گنٹی جب جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو وائس سے وہ ریکارڈ ہونا بند ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے آپ کو اس کی وائس بھی سنائی نہیں دے گی میری وائس بھی سنائی نہیں دے گی کیونکہ سکرین ریکارڈر ہے وہ مائکس کے دوارہ آپ ریکارڈ کرتا ہے اور جب میں بولتا ہوں تو وہ ریکارڈ نہیں ہوتا ہے جب میں اس سے بات کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے دیکھو گائز کٹ کر دی کال یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو گائز ہم میں سوچ رہا ہوں اسے بیڈیو کال کرنی چاہیے کیونکہ کافی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے تو ایک بار میں ٹرائ کر لیتا ہوں اگر یہ بیڈیو کال پک کر لیتا ہے تب تو ٹھیک ہے پرنا اب اسے میں گالی تو دینے والا ہی ہوں بنے رہیے گا بیڈیو میں اور دیکھتا ہوں اگر بیڈیو کال پک کر لیتا ہے تو سکرین تو ریکارڈ ہو ہی رہی ہے تو اس کی بھی ریکارڈنگ آ جائے گی تو زیادہ مجھے آئے گا اس لیے میں رکا ہوا ہوں تو کرتا ہوں میں ویڈیو کال دیکھو گائز اس نے ڈیکلائن کر دی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کال فائنلی آج کی ہے تو میں یہ ریسیب کرتا ہوں تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کال یہ مجھے دکھا رہا ہے پیسے بلکل صحیح دکھا رہا ہے پیسے جس سے یہ مجھے ویڈیو ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز ٹھیک ہے یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جو آئی ڈیو وہ بعد میں ریکارڈ کر رہا ہوں لیکن ویڈیو کال کے سمجھ آئی ڈیو ریکارڈ نہیں ہو پاتی کیونکہ ایک مائک ہوتا ہے ایک ٹائم پر ایک ہی چیز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ویڈیو پوس ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھا گائز اس نے مجھے کتنے روپے دکھائیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب مجھے لگتا ہے کہ اب اسے ریکارڈنگ بھیج دینی چاہیے گالیوں والی جس سے یہ سنتو لے گائی اور پھر میں اس کا نمبر بھی بلوگ ہی کر دوں گا کیونکہ اب یہ میرے کام کا تو رہا نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں کرتا ہوں ریکارڈنگ سٹارٹ اور پھر سے بھیج دیتا ہوں اچھے سے اور آپ اس ریکارڈنگ کو نہیں سن سکتے ہیں کیونکہ میں گالی بہت زیادہ دینے والا ہوں اس ریکارڈنگ میں اتنی گالی بھیجنے والا ہوں کہ یہ سنے گا تو اس کے کانوں میں سے خون نکلے گا تم دیکھنا گائز تو اب ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز میں نے 43 سیکنڈ کی اسے بھیج دی ریکارڈنگ اور گائز یہ اب میں یوٹیوب پر اپلوڈ کروں گا پر یہ ریکارڈنگ جو میں نے اسے گریائی آئے اتنا بری طریقے سے اتنی گالی میں نے 43 سیکنڈ میں دے دی ہیں اور گائز اب یہ جب سنے گا نا یہ ریکارڈنگ تو اس کے کانوں سے خون نکل بڑا ہرامی ہو گا تو گائز ہم یہاں تک اس ویڈیو کو رکھتے ہیں اب آپ کو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی کول آتی ہے آپ کے پاس کوئی بھی میسج آتا ہے لٹری یا فری اینام کچھ بھی ایس ایکس وائی کر دے وہ کیسے ویڈیو کال کی تو یہ ساری چیز ہوتی ہیں تو گائز یہ ساری چیز ہوتی ہیں آپ کو فسانی کے لئے انہوں نے جو کرنا تھا وہ وہ کرتے رہے اور فسانی کی پوری کوسس کی میں تو پہلے سہی جانتا تھا کہ میں نے بیڈیو بھی 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 تھا میں نے آپ دکھا بھی تو اس طرح کے فرود سے آپ کو بچ نا جنگی میں کبھی بھی ایسے فرود آتے ہیں تو اسے آپ ڈیلیٹ کرو ان سے دوری رو ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو سچ میں بہت ملیم کی ایک گریب کسان کتنیا مینت کرتا اپنی لائف میں کیسے روپ ergon chen ویڈیو جنگی ہوتا یا اس کے اندر جیسا کہ کچھ گاؤں کا بند ہوتی یا اتنی جانگاری کہ یہ ایسا بھی فروڈ ہو سکتے ہیں وہ اپنے جی ہیں چھوٹے س جی ویڈی کی لٹری لگی ہے تو وہ وہاں پر سوستا یار پچیس لاک میری لٹری لگ گئی تو وہ فرس جاتا ہے کیونکہ ایمونٹ ہی اتنا بڑا ہے جب فرس جاتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ ٹیکس جمع کرو ٹیکس جمع کرنے کے بہانے وہ روپے لے لیتے ہیں اور پھر روپے چیرو ہو جاتے ہیں وہ بھی گئے روپے بھی گئے سب کچھ گیا کچھ نہیں پتا چلتا کہاں سے ہیں کون ہیں کیا کرتے ہیں کچھ نہیں پتا آپ تو برباد ہو جاتے ہو تو آپ کو یاد رکھنا ہے ایسے فروڈ سے بچ کے رہنا ہے اور اس ویڈیو کو جتنا سیر کر سکتے ہو کرو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی میمبر کے ساتھ جتنے لوگوں کے ساتھ سیر کر سکتے ہو جرور کرو کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ ہیلپول ہوگا ان لوگوں کے لیے بھی کیا پتا ان کے پاس بھی ایک ایسا میسز آئے اور وہ لوگ فرس جائیں اسے پہلے ہی آپ ویڈیو سینڈ کر کے انہیں بچا سکتے ہیں سو گائز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن جہ بھارت